تو سکول کے لیے جو میں نے آج آؤفٹ نکالا ہے وہ یہ والا ہے اور آج کل کیونکہ موسم درمیان ہے نا بہت گرمی ہے نا سردی ہے تو میں کبھی فینسی پہن جاتی ہوں تو کبھی لیلن کے ڈریسز جو ہے نا وہ میں جلا لیتی ہوں یا پھر کارٹن کیونکہ کارٹن بھی کافی گرم ہوتی ہے بعد گرمی پہنی نہیں جاتی تو یہ رکشائی سے میری سٹر لائیں تھی سوپ تو یہ بھی مجھے اپنا ڈریس بہت پسند ہے تو یہ آج میں سکول پہن کے جاؤں گی اپنے لئے سوچ رہی تھی کہ آج کیوں نہ میں بھی پراتھا جو ہے وہ بنا لوں اپنے لئے کیونکہ میں ہفتے بھی ایک ہی بار جو ہے پراتھا کھاتی ہوں نہیں تو میں کبھی دو وائل ایگ لے لیتی ہوں یا پھر بران گرڈ کی سلائسز لے لیتی ہوں یا پھر مختلف قسم کا ناشتہ جس طرح کبھی مونڈ ہو جائے تو پہلے میں چھوٹے بھائی کے لئے پراتھا بناؤں گی کیونکہ آج بھابی گھر پہ نہیں ہے بھابی جو ہے وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں تو میکے ہوتا ہے یا میکے ہوتا ہے مجھے یہ نہیں پتا آپ بتا دیجئے کا کومنٹ کر کے تو میں جلدی سے جو ہے ان کے لئے پراتھا بناؤں گی اور اس کے بعد اپنے لئے میں پراتھا بناؤں گی ویسے وقت وقت کی بات ہے ایک ٹائم ہوتا تھا مجھے ناشتہ بنانا بہت پورا لگتا تھا اور کبھی امی بیمار ہو جاتی نہیں مجبوراً بنانا پڑ جاتا تھا مجھے تنی ایریٹیشن ہوتی تھی صبح جاگنے کے بعد گھلٹا ڈینڈ گھلٹا تو مجھے بھی نیند میں ہوتا ہے اور ایسے میں کھڑے ہو جاؤں چولے کے آگے تو مجھے بہت جڑ ہوتی تھی ناشتہ بنانے سے لیکن اب جو ہے نا مجھے ناشتہ بنانا نہ صرف اچھا لگتا ہے بلکہ میں سکول کے لئے ریڈی ہوتی ہوں کبھی ٹائم بچ ہے تو میں امی کی ناشتے میں بھی ہلپ کر دیتی ہوں ناشتہ بنا بھی دیتی ہوں تو جو لیفٹ آور چکن کڑائی تھی میں نے آپ سے ویلاؤگ شیئر کیا تھا وہ میں نے ناشتے میں انجوائے کر لی تھی اور ہم ناشتے سے ایک دم ہم جمپ مار کے آگے ہیں دوپیر کے کھانے پہ تو یہاں پہ جو ہے وہ میں جو ہے کر رہی ہوں چلہ چارٹ میں نے اپنے لیے چلہ چارٹ بنا لی تھی اور سکول سے بھی واپسی ہو گئی ہماری خیر خریت سے تو آج تھوڑے بزار کے کام ہے تو وہ میں کروں گی اور یہاں پہ میں اپنا لنچ جو ہے وہ کرتی ہوں پھر لنچ کے بعد میں ریڈی ہو جاؤں گی بزار کے لیے اور میں نے کچھ سلپ کے کپڑے لے دیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹیلر کے پاس جانا ہے تو میں اب ریڈی ہو گئی ہوں اور یہ جو ہے میری فرنڈ کا امریلہ پلازو ہے تو یہ میں لے کے آئی تھی میں نے کہا ٹیلر کو دکھاؤں گی کہ اس ٹرپ کا مجھے جو ہے وہ امریلہ پلازو جو ہے وہ جاہی ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہو آپ بھی آئیڈیا لے سکتے ہو کافی مجھے یہ پسند آیا ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی لانگ شارٹ سی شارٹ جو ہے وہ بہت اچھی لگے تو میں اس ٹرپ کا نا ایک ٹریس بنواؤں گی تو بس سب نکلتے ہیں بزار کے لیے تو بس جو سلپ کا کپڑا تھا اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگیا تھا کیونکہ تیچار شارٹ تھی تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک شارٹ جو تھی اس کا سلپ کا کپڑا جو تھا نا وہ اس کی میچنگ میں نہیں مل رہا تھا یعنی کہ وہ جہاں بھی ہم جاتے تھے کہتے تھے کہ آپ ڈائے کروا لیں تو ڈائے والی چکر میں آپ پڑھنا دی چاہتی تھی تو اس پہ کافی ٹائم لگیا تھا تو پھر ٹیلر کے پاس سے بھی میں ہو آئی ہوں اور یہاں پہ اب وہ گروسری لے کے آئے ہیں تو یہ عدیت جو ہے ان کو میں شاہ پر سے نکال کے رکھ دوں گی شام تو کافی ٹھہر گئی ہے لیکن یہ ہے کہ کام بھی بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہر انسان کے وقت میں برکت ڈالے آج کل جو ہے نا وہ دور ایسا ہے کہ ایک بچے کے پاس بھی اگر آپ بیٹھے گئے نا تو اس کی بھی ایک مصروفیت ہوگی تو یہ جو عدیت ہے ان کو میں باسکٹ میں نکال دوں گی اور تاکہ یہ خراب نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے نا جو باقی کے کام وغیر ہے وہ دیکھ لیں کیا کرنا ہے انیان میں نے باسکٹ میں نکال دیا ہے اور آلو جو ہے وہ پہلے ہی امی نے نکال دیئے تھے اور اب جو ہے وہ ڈینر بننے لگا اور ڈینر میں امی بنا رہی ہیں آج چا نے تو میری واپسی کافی لیٹ ہوئی تھی تقریبا مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے پھر امی کو نا جلدی سے ٹیمارٹر کی پیوری بنا دی میں نے کہا اس طرح جو ہے وہ جو گریوی ہے وہ جلدی بن جائے گی اور بس جلدی جلدی جو ہے نا وہ پھر ڈینر جو ہے وہ کریں گے ہم تو ابھی امی چلوں کی بنائی کریں گی اور اس کے بعد جتنا ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہوگا وہ ڈال کے ہم اس کو ایک بار پھر پریشر لگائیں گے اور میں نے تب تک سوچا کہ میں جو ہے وہ کچھ کھا لوں تو میں نے اپنے لئے اس ٹرابری نکال لی ہے تو جتنی دیر میں میں یہ انجوائی کر رہی ہوں اتنی دیر میں ہمارا جو ڈینر ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا تو بس یہاں پہ چنیں ریڈی ہیں اور ان کو پریشر بھی لگا دیا ہم نے اور اب آپ ان کی لک چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹینڈر قسم کے چنیں بنے تھے تو بس اس کی اوپر میتھی گرم سالہ وغیرہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا اور ساس جو ہے وہ سسٹر بنا رہی ہے ایکڈو پراتھا تو یہ جو ایکڈو پراتھا ہوتا ہے مجھے یہ بہت ہی ہمی لگتا ہے کیونکہ اس کی جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کا flavor مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں بھی ایک سائٹ سے پک چکا ہے اور دوسری طرح سسٹر نے پلٹ دیا اور آپ اس کی لک چیک کریں تو بس یہ رات کے کھانے میں ہم انجوائے کر لیں گے اور یہاں بھی میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرنا چاہوں گی اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ لوگ کے جو سپورٹ ہے مجھے ہی موٹیویشن کا کام دیتی ہے اور میں پھر مزید آپ کے لئے اچھے بلوگ سنا سکوں گی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں فی امان اللہ